اب تک ہو چکی ہیں روزانہ لوگ ریلیو کی صورت میں آتے ہیں اور عوام سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے ہینڈبل سخصیم ہو رہا ہے تو یہ جو ایک مومنٹم بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حق لیں گے ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے کہ کراچی وارٹر ان سیوریج بوٹ کو میر کے ماتحط ہونا چاہیے اس کا چیرمن میر کو ہونا چاہیے کچھرا اٹھانے کا شہر کا نظام کیسے ممکن ہے کہ میر کے پاس نہ ہو لہٰذا جو سولیڈ ویسٹ ہے کراچی کا اس کا جو ارگنیزیش یعنی وہ میر کے ماتحط ہونی چاہیے یہ سارے ادارے جو انہوں نے لیے ہیں وہ سب واپس ہونے چاہیے تعلیم کے اور صحت کے اور جتنی بھی ادارے ہیں ڈیولپمنٹ کے اور جس کا تعلق بلدیات سے اور شیر کے امور سے ہے وہ سب ڈیوالو ہونے چاہیے اس بلدیاتی حکومت کو آئین کے مطابق ہماری اس میں سے کوئی بات غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے لہٰذا میں سندھ حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ اب بھی وقت ہے کہ ان مطالبات کو مانے اس کو تسلیم کریں یہ ہماری ذات کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں ہم کراچی کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بلدیاتی قانون پورے سندھ کے لوگوں کے لیے ہے سب کو امپاور کیجئے آپ کو بڑا زوم اور غرہ ہے آپ بار بار کہتے ہیں ہم کراچی بھی فتح کریں گے اور آپ سندھ میں تو آپ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے ساری بلدیہ ہمارے پاس ہے تو پھر لوگوں کا یہ برا حال کیوں ہے اور اگر آپ ہی کے پاس ہے تو آپ اپنے ہی لوگوں کو بائختیار کیوں نہیں بنانا چا ہے اس کا جواب پارٹی چیئرمن کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ کیوں ہیں یہ پارٹی کے لوگ کیوں ان کے پارٹی کے اندر یہ نفسیات موجود ہیں کہ ہم اپنے ہی پارٹی ورکرز کو جو گراس روٹ لیویل کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو یہ باختیار نہیں بننے دینا چاہتے اور یہ مائنزیٹ پیپلز پارٹی میں بھی ہے یہ مائنزیٹ نون لیگ میں بھی ہے اور یہ مائنزیٹ پی ٹی آئی میں بھی ہے اسی لیے اختیار نہیں دینا چاہتے اپنے پاس سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ایم پی ایز ایم ایز ان کا کام قانون سازی ہے یہ جو ہے وہ گلی محلوں کی مسئلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ لوگ ان کے آگے سلام کرتے رہے ان کے آگے جھکتے رہے اور یہ وڑیرہ شاہی مزاج کے ساتھ خیرات میں لوگوں کو جو ہے کچھ دیتے رہے سڑکوں بنا دیں کوئی پیچور کروا دیں اور احسان جاتا ہے کہ ہم نے ایم ای فرنڈ سے کیا ہے ایم پی ای فرنڈ سے کیا ہے سندھ حکومت کے تحت کیا ہے بھائی سندھ حکومت کے تحت ہی ہوگا بلدیہ میں بھی جو کچھ ہوگا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بلدیہ کا کام بلدیہ کرتی ہے صوبے کا کام صوبہ کرتا ہے اور مرکز کا کام مرکز کرتا ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں اب ایک چپٹر ہونا چاہیے جس میں واضح طور پر جو بلدیہ کی حکومتیں ہیں ان کے فرائض اور ان کا جو استحقاق ہے وہ سارے کے سارے متعین ہونے چاہیے ان کے فنکشنز متعین ہونے چاہیے تو بس یہ ہماری بات ہے احتجاج ہمارا جاری ہے شہر کو ہم بہت ساری جگہوں پر بیٹھیں گے سرکوں پر اور اس احتجاج کا دوسرا فیض انشاءاللہ شروع ہوگا اس کا شیڈول انشاءاللہ ہم رات میں اناؤنس کر دیں گے اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ اس شہر میں گورنمنٹ کی سطح کے لیول پر ایک بس بھی نہیں چلتی اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ یہ کراچی کو انہوں نے کچھرا کنڈی بنا دیا ہے اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ اہم ترین سڑکے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ کراچی کی ساڑھے تین کروڑ آبادی کے لیے ون فورٹ پانی بھی نہیں مل رہا اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ چولوں میں گیس نہیں آ رہی سنتوں کو گیس نہیں مل رہی آرڈر پورے نہیں ہو رہے اس وقت شہر کا امیج یہ ہے کہ بدترین طریقے سے کتے جو ہے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو اور نہ کتوں کو مارتے کل کو تو یہ کہیں گے مچھر کے بھی حقوق ہے مچھر بھی نہیں ماریں گے ہم جب ہم کہتے ہیں کتے مار دو تو کہتے ہیں یار انٹرنیشنلی کتوں کا مارنا صحیح نہیں ہے ان کے بھی حق نہیں ہے کتوں کے حقوق یاد آتے ہیں انہیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے مچھروں کو مارنے میں بھی کہیں گے ان کے بھی حقوق ہیں تو یہ شہر کا امیج ہے جس مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ انسانوں کو کٹوا رہے ہیں اس مغرب کے بلدیاتی نظام کو نہیں لیتے تو اس امیج کے ساتھ یہ زندہ ہیں تو ہم پرامن جمہوری آئینی جد و جہود کرتے ہوئے ہمارا کوئی عمل آئین اور قانون کو ہاتھ ملینے والا نہیں ہوگا ہم اپنا پرامن جمہوری حق استعمال کر کے یہ دھرنے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے امیج اس شہر کے لوگوں کا بڑھے گا کہ یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کر لیجئے سر امکیوم کے تو چار پانچ دھڑے ہیں اس میں سے کس مجھے نہیں پتا ان لوگ کہتے ہیں لیکن جو لوگ بھی کر رہے ہیں اب ان کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے ان کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہے ان سب لوگوں کی اور پیتیس سال یہ ایکسپیرینس کر کے اس شہر کا اور اس صوبے کا حال پیپس پارٹی اور امکیوم اور اس کے دھڑوں نے کر لیا جو کرنا تھا اب عوام اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور وہ ناکام ہو رہے ہیں اب بلدیاتی قانون شہر کے ساڑھے تین کروڑ لوگ صوبے کے ساتھ کروڑ لوگ کسی کی پریارٹی میں نہیں ہے لاش کے اوپر سیاست اب انہوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے میں اس موقع پہ بہت واضح تو پر سندھ حکومت کی مضمت کرتا ہوں کیسے ممکن ہے کہ عدالت کے باہر جاتے ہوئے پولیس کی کسٹڈی میں کسی ملزم کو جب آپ باہر نکل رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے پولیس موجود تھی وہاں پر پھر کیسے ممکن ہے کہ قاتل کو وی آئی پی پروٹوکل دیا جائے پھر کیسے ممکن ہے کہ پولیس جو ہے وہ عورتوں احتجاج کرنے والی عورتوں کے پر لاکی چارج کرے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیزائن ہے ادھر سے ہم کریں گے ادھر سے تم کرو لوگ کالا قانون بھی بھول جائیں لوگ جو ہیں اپنا حق بھی بھول جائیں اختیار بھی بھول جائیں اور فساد شروع ہو جائے ماجر سندھی کسی کو شوق پڑے گا وہ پڑھانوں سے لڑانا شروع کر دیں گے جب سب سے لڑ لیتے ہیں تو ماجروں کو ماجروں سے قتل کرواتے ہیں تو یہ چپٹر اب کلوز ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کراچی اور سندھ بھر کے عوام ان مضموم سازشوں کو لاشو کے سودا گھروں کو مسترد کر دیں گے ان کے کوئی بات نہیں سنے گا اب لوگ اپنے حق اور اختیار کی بات کریں گے اور کراچی کا حق ہے تو کراچی کہ سندھی ماجروں پختونوں سب کا حق ہے سندھ کا حق ہے تو سندھ کے رہنے والے ہر فرد کا حق ہے اس لیے یہ سیاست اب دفن ہو گئی ہے ویسے بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ چراغ بجھنے سے پہلے ذرا زور سے پھڑ پڑاتا ہے تو یہ پھڑ پڑا رہے ہیں اسی میں بجھ جائیں گے انشاءاللہ یہ تو رات کو بتاؤں گا میں انشاءاللہ رات کو بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں اور دیکھیں ہم یہاں پر بھی بیٹھے میں تو کسی شوق میں تو نہیں بیٹھتا بندہ کسی وجہ سے بیٹھے ہیں کبھی آپ نے میری چھبیس دنوں میں یہ بات سنوی ہو کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر کو یہ مراد دے دو مجھے ذاتی طور پر یہ فائدہ دے دو ہے میں نے کبھی کہا ہوں مجھے جماعت اسلامی کے لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو یاق ملنا چاہیے کبھی سناو آپ نے کہ ہم نے پارٹی کے لیے فرد کے لیے اپنے مرکزی امیر کے لیے کوئی بات کی ہو ہماری جتنی باتیں اس شہر کے تمام رہنے والوں کے لیے تو اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے روز بروز اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں اب کر رات کو بتا دوں گا میں آپ کو شکریہ شکریہ شکریہ